ویلکم ٹو آور چینل نیچرل ہیلتھ اینڈ ہومیوپیتھی جہاں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کی اس طرح خدرتی اور آسان طریقوں کو استعمال کرتے ہوئے اپنی زندگی کو صحبت انداز میں گزار سکتے ہیں آج ہم بات کریں گے انسانی جلد کی صحت اور اس کے لیے ضروری وائٹیمنز کے بارے میں انسانی جلد کی صحت کے لیے جو وائٹیمنز بہت ضروری ہوتے ہیں ان میں وائٹیمنز سی ڈی ڈی اور کئے ہیں یہ وائٹیمنز انسانی جلد کو ترو تازہ رکھنے اور اس کو بیرونی مسائل سے بچنے کے لیے بہت مدد فرام کرتے ہیں ان وائٹیمنز کی کمی کی صورت میں ہماری جلد کے اوپر سیاہ دبے نمودار ہونا شروع ہو جاتے ہیں آنکھوں کے نکے ہلکے پاڑ جاتے ہیں اسی طرح جلد کے اوپر صرف نشانات پڑ سکتے ہیں اور ان وائٹیمنز کا جو متوازن لیول ہے جس سب کے اندر اگر وہ نہ رہے تو عمر کے بڑھنے کے جو اثرات ہیں وہ جلد کے اوپر بہت زیادہ نمائن ہو جاتے ہیں جن میں جھڑیوں کا پڑھنا اور جلد کا خردرہ ہو جانا جیسے علامتیں شامل ہیں ان وائٹیمنز کا متوازن لیول اگر نہ رہے تو انسانی جلد پر خوشکی اور بہت زیادہ خوشکی کے رتیجے میں جلد کا پھٹنا بھی ہو سکتا ہے ہماری جلد کے اوپر جو ایکنی کی علامتیں ظاہر ہوتی ہیں ان کے بیچھے بھی ان وائٹیمنز کا متوازن بیلس کا نہ ہونا ایک وجہ پایا جاتا ہے اسی طرح ان وائٹیمنز کی کمی کی وجہ سے جلد پر خارش اور جلد کے دیگر الرجی والی علامتیں بھی پیدا ہو سکتی ہیں وائٹیمنز سی جو ہے وہ ہماری جلد کے لیے سب سے زیادہ ضروری وائٹیمنز تصور کیا جاتا ہے ہماری جلد کی جو سب سے بہت والی جلد لیئر ہوتی ہے جس کو اپی ڈرمس کہتے ہیں اس میں وائٹیمنز سی کی بہت زیادہ مقدار پائی جاتی ہے اسی طرح اس سے جو اندر والی لیئر ہے جو ڈرمس ہوتی ہے اس میں بھی وائٹیمنز سی کی ایک اچھی مقدار پائی جاتی ہے اس کی وجہ سے وائٹیمنز سی کا جو ایک بنیادی لیول ہے جس کو عام طور پر ایک ہزار میلی گرام پر ڈے تصور کیا جاتا ہے کہ یہ ضروری ہوتا ہے کہ یہ لیا جائے وہ اگر جسم میں مقدار اس کے مطابق انسانی جسم کو یہ ملتا رہے تو اس صورت میں جو ہماری جلد کی جو بیرونی دو لیئرز ہیں وہ صحت مند رہتی ہیں اور ہماری جلد مختلف مسائل سے بچی رہتی ہے وائٹیمنز سی جو ہے وہ ہماری جلد کو جو سورج کی روشنی میں الٹا وائٹ ریڈیشنز ہوتی ہیں ان سے بچنے میں بہت مدد فرام کرتا ہے اسی طرح وائٹیمنز سی جو ہے وہ ہماری جلد کو اس قابل بناتا ہے کہ جو ہماری جلد کے جو سیلز ہیں ان کو اگر کوئی زخم لگیا ہے یا وہ کسی وجہ سے ان کو کوئی چوٹ لگی ہے وہ ٹوٹ رہے ہیں تو ان کو دوبارہ اپنی صحت کو برقرار کرنے اور دوبارہ ہیل ہونے میں بہت مدد فرام کرتا ہے وائٹیمنز سی جلد کے اوپر جو رنکلز پار جاتے ہیں اس کے خلاف بھی مدافعی نظام کے طور پر جلد کی بہت مدد کرتا ہے اسی طرح جو وائٹیمنز سی ہے یہ ایک اور اس کا جو فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جلد کو خوشک ہونے سے بچاتا ہے اور جلد کے اندر تازگی پیدا کرتا ہے وائٹیمنز سی جو ہمیں مل سکتا ہے وہ ہمیں قدرتی طور پر کیوی کہ پھل کے اندر اس کی ایک اچھی مقدار ہوتی ہے اسی طرح مرچوں کے اندر بھی وائٹیمنز سی اچھی مقدار میں بایا جاتا ہے جو سٹراغیریز ہوتی ہیں ان میں اور اسی طرح براکلی میں بھی وائٹیمنز سی ملتا ہے پھلک کے اندر بھی وائٹیمنز سی کی ایک اچھی خاصی مقدار ہمیں مل سکتی ہے اور اس کے علاوہ جو سب سے زیادہ وائٹیمنز سی مل سکتا ہے وہ ہمیں سٹرس فروٹس جو ان سے ہوتے ہیں جن میں لیمبو ہوتے ہیں مالٹے ہوتے ہیں جو کوترے ہوتے ہیں ان سے ہمیں بھی وائٹیمن سی اچھی مقدار میں بایا جاتا ہے دوسرا جو جلد کی صحت کے لیے بہت ضروری وائٹیمن ہے وہ وائٹیمن ڈی ہے وائٹیمن ڈی جو ان سے ہے یہ وائٹیمن ہم اس کے متعلق اپنی ایک پوری سیریز میں تفصیل سے بات کر چکے ہیں بہرحال وائٹیمن ڈی کی جو جلد کے لیے ضروری مقدار ہے اس کے لیے یہ رقمنٹ کیا جاتا ہے کہ 600 آئی او پر ڈے کے حساب سے آپ اس کو لیں وائٹیمن ڈی ہماری جلد کی صحت کو برقرار رکھنے میں اور ہماری جلد کو مختلف بماریوں سے بچانے میں بہت اہم گردار عدال کرتا ہے اور اسی طرح اس وائٹیمن کے استعمال کی وجہ سے ہمیں جلد کی مختلف جو بماریاں ان کے خلاف قوت مدافیت پیدا ہوتی ہیں وائٹیمن ڈی جو ان سے ہے یہ ہمیں مختلف غزاؤں کے اندر مل جاتا ہے ان غزاؤں میں سیریلز میں یہ اچھی مقدار میں ہوتا ہے سیمن مچھلی کے اندر اس کی اچھی مقدار ہوتی ہے مختلف جوسیز کے اندر یہ وائٹیمن آیا جاتا ہے دونہ مچھلی میں بھی اس وائٹیمن کی ایک اچھی مقدار ہوتی ہے اسی طرح دہی کے اندر اور دودھ کی زیگر جو پروڈکٹس ہوتی ہیں ان میں بھی یہ مل جاتا ہے وائٹیمن ڈی کی کمی کی صورت میں آپ اس کو سپلیمنٹس کی صورت میں بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے آپ کو ضروری ہے کہ آپ اپنا ڈیسٹ کروا کر اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے لیں وائٹیمن ڈی جو انسہ ہے یہ جلد کی بماریوں سے ہمیں بچاتا ہے لیکن اگر کوئی بماری ہو بھی جائے تو اس صورت میں بھی وائٹیمن ڈی اس بماری جیسے ددری ہے تو اس طرح کی بماریوں سے دوبارہ جلد کو ریکور کرنے میں بھی بہت مددگار وائٹیمن تصور کیا جاتا ہے جو تیسرا وائٹیمن ہماری جلد کے لئے بہت ضروری ہوتا ہے وہ وائٹیمن ڈی ہے وائٹیمن ڈی جو انسہ ہے اس کی جو ریکمنڈڈ ویلی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کو پندرہ میلی گرام پر ڈے کے حساب سے لیں کم از کم اور اس کی جو بنیادی طور پر ہماری جلد کو یہ فائدہ دیتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری جلد کو الٹر وائلٹ ریز کے نقصان دے سراب سے بچاتا ہے اور اسی طرح دوسرا اس کا یہ فائدہ ہے کہ یہ سیبم نام کا ایک کیمیکل پیدا کرتا ہے جو جلد کے اندر پشکی نہیں ہونے دیتا ہے یہ آئلی نیچر کا ایک کیمیکل ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہماری جلد جونسی ہے وہ ترو تازہ رہتی ہے وائٹیمن ڈی جونسہ ہے یہ ہمیں مختلف بیجوں میں مل جاتا ہے اسی طرح مدام کے اندر اس کی اچھی مقدار ہوتی ہے اور سورج مکھی کے بیج میں بھی یہ پایا جاتا ہے ہیزل نٹس کے اندر بھی وائٹیمن ڈی جونسہ ہے اس کی ایک اچھی مقدار مل جاتی ہے جو چوتھا وائٹیمن ہے جو ہماری جلد کے لیے ایک اہم وائٹیمن سمجھا جاتا ہے وہ وائٹیمن کے ہے وائٹیمن کے کی جو مقدار ہمیں روزانہ لینی چاہیے وہ نوے سے ایک سو بیس مایکرو گرام کی ہے وائٹیمن کے ہماری جلد کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ کسی بھی زخم یا کارٹ یا کسی خراش کے لگنے کی صورت میں اپنے آپ کو دوبارہ ہیل کر سکے اور وہ نشان جونسہ ہے اس کو مٹا سکے وائٹیمن کے بنیادی طور پر خون کے جمنے کے عمل کو کنٹرول کرنے والا وائٹیمن ہے جو کسی زخم کے لگنے کی صورت میں خون کو وہاں پہ جمع دیتا ہے اور وہاں اس زخم کو دوبارہ ہیل ہونے میں مدد کرتا ہے وائٹیمن کے جونسہ ہے یہ ہمیں گوپی اور اسی طرح جو پالک ہے اور جو سبس بیچوں والے پھلیوں والے بیچ ہوتے ہیں ان سبسیوں میں یہ ہمیں اچھی مقدار میں مل جاتا ہے ان چاروں وائٹیمن کا جو بنیادی لیول ہے وہ ہماری جسم کے اندر برقرار رہتا ہے تو ہماری جلد جونسی ہے وہ صحت من رہتی ہے وہ مختلف بمانیوں سے بچی رہتی ہے اور اسی طرح جو موسمی اثرات ہیں ان سے بھی وہ بچی رہتی ہے سورج کی نقصان دیشواؤں سے بھی بچی رہتی ہے تو یہ وائٹیمن جونسے ہماری جلد کی صحت کے لیے بہت اہم ہوتے ہیں دیکھتے رہیں ہمارا چینل اور جانتے رہیں اپنی صحت کے بارے میں بہت شکریہ